اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں عبدالر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمان راجپو تارجے ہیں دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہے ہیں ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی سیریز دونوں ہیں آپ لوگوں نے بتایا بھی نہیں اتنی خموشی سے تو کسی کی تیسری شادی نہیں ہوتی اس کی تیسری شادی پہ بھی اتنا دولڈ مکے باج رہے ہوتی ہیں تو ادھر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہے ہیں ادھر نہ کسی نے ڈولڈ مکہ کی ہے نہ ڈول کی تاپ پہ رکس ہوئے ہیں نہ کوئی پوسٹر وغیرہ دیکھنے میں نظر آئے ہیں اتنی خموشی سے میچ کرا لی اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے جو سیریز ہوئی تھی ہماری ان سے ہارنے کے بعد تو نہیں کہیں آپ لوگوں نے خموشی سے میچ کرا لی ہیں بہرحال جو بھی ہے میچ ہوا ہے پاکستانی کنڈیشن میں کراوڈ دیکھنے کا موقع ملا ہے انہیں پیارے پیارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کیمرہ من کو اسلام کرنے کو جی کر رہا ہوتے ہیں اتنے پیارے پیارے لوگ دکھاتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی بیوٹی ہے خیر جو بھی ہیں میچ کی طرف آتے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم تو آئی پاکستان میچ کرنا ہے لیکن ان کے بندے لگتے ہیں انڈیا میں ہی رہے گئے یا پھر میرے خیال سے سامان جو وہ پاکستان کر رہے تھے کہہ لو کہ پینٹے تو رکھ لیے انہوں نے شہٹے اپنی گاری بھول آیا شہٹے پینٹے ادھر بیج دی شہٹے ادھر رہنے دے دی کہ عجیب ہی سسٹم ہوئے ایسی ٹیم بیجی ہے جیسے کوئی ہنڈر نینٹین کی ٹیم آ رہی ہے پھر کے ساتھ آپ لوگوں نے میچ کھیلنا ہو انہیں مین پلیئر ہی کوئی نہیں اس میں نہ کین ویلیم سن تھے نہ ٹرینٹ بولڈ نہ ٹیم ساؤ تھی اور بھی جو مین مین پلیئر تھے ان کے میچل سینٹنر یہ میچ کھیلنے نہیں آئے میچ کھیلنے نہ آنے کی وجہ تو یہی ہے کہ پروسی ممالنگ میں آئی پیل چاہ رہا ہے اور جہاں آئی پیل چاہ رہا ہو تو سمجھو پیسہ ہے پیسہ لیگ ہو رہی ہوتی ہے انڈیا پیسہ لیگ میری نظر میں تو دوسرا آئی پیل کا یہ مطلب ہے کین ویلیم سن بچارے کے ساتھ بہت بورا ہوئے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنا گٹہ ہی تڑوا بیٹھے ہیں ایک خجلی سی ہوئی تھی انہیں کیج پکڑنے کی نہ تو کیج پکڑ سکے نہ باؤنڈری بچا سکے اوپر سے چھکا بھی کروا دیا اور اپنا گٹہ بھی تڑوا لی ہیں اور ورلڈ کپ سے ہی باہر ہو گئے ہیں کین ویلیم سن بھی بچارہ سوچ جاؤ گا کہ کاش پاکستان آ جاتا تو عزت بچ جاتی اور اپنا ورلڈ کپ بھی کھیل لیتا ہے دو ازارتے اس کا لاسٹ اس کا لاسٹ ورلڈ کپ تھا جہاں انہوں نے کھیلنا تھا اب بچارہ وہ بھی نہیں کھیل سکتا لگتا ہے ایسے ریٹائرمنٹ لینے پڑھے گی سوری انکلہ خراب تھوڑا میچ یہ ہے کہ میں تو پاکستان کی ٹیم کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہی پاکستانی ٹیم ہے جو ہوا کرتی تھی کہ جب کیچ آ رہا ہوتا تھا دو تین بندے درمیان میں آ رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کہ مو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ تو کیچ کرے گا میں کیچ کروں گا تینوں مو دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن اس میچ میں دیکھنے کے بعد تو ایسا لگا کہ پاکستان میں کسی نے دم درود کر دی پاکستانی ٹیم پہ یا کوئی انہوں نے پتہ نہیں کالا تویز باندھا ہوئے جس کی وجہ سے ٹیم اچھا کھیر پر کھیری اور بولنگ میں بھی لاجواب بولنگ میں تو خیر پہلے پاکستانی لاجواب تھے ان کا کوئی سانی نہیں ہے دنیا میں بولنگ کے لحاظ سے پاکستان کی بولنگ ہمیشہ ہماری فیوریٹ رہی ہیں ہاری سروف شاہنشاہ فریدی آپ تو احسان اللہ بھی آگئے شوئے وقت تو ٹو پائنٹ ہو فیلال تو انہوں نے پہلا ٹی ٹونٹی میچ تو نہیں کھیلا انہوں نے ریسٹ کرایا گیا ہے فہیم اشف کو کھلایا گیا ہے اس کی جگہ امید ہے کہ اگلے میچ میں دیکھنے کو ملیں گے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے میچ کی طرف آتے ہیں کہ پہلے میل میں تو پاکستان ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ترسی چرسی رن بنایا تقریبا اور آل ٹیم آؤٹ ہو گی تھی ان کی انہیں سی شاریہ پانچ جب باری آئی تو نیوزی لینڈ کی وہ تو چرانوے پہ آل ٹیم آؤٹ ہوگی یہ کیا تماشا ہے آریس آم نے اچھی کارٹ کر گئی دکھائی یہ لگتا ہے جو تانہ ان کو مل رہا تھا کہ شادی کے بعد پرفارم ہی نہیں ہو رہا انہوں نے زد میں آکے ہی پرفارم کی اور مو بند کر دیا میں نے خود فلا کے کہا تھا آریس آم کے تو پرفارم میں سے چلے گی ہے شادی کے بعد اب کم بیک ہوا ہے ان کا اچھا سا اور کیا یہ کم بیک ہوا ہے کہ اٹھارہ رن دیکھ کے چار آؤٹ بھی کر دی ہے انہوں نے ابھی یہ آج بھی دوسرا میچ آ رہا تھا اس کی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ بناوں گا وہ بھی آپ کو مل جائے گی جلدی اس میں بھی دو تین آؤٹ کری دی ہیں ہاریس روم نے پہلے ویڈیو سوری پہلے ٹی ٹونٹی میچ کی طرف رہتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی ایک سو چرہسی پچاسی رن بنایا جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ گئی تو چرانوے پہ یا کچھ اسی طرح رن پہ آر ٹیم آؤٹ ہوگی بلکل وان سیڈیڈ میچ تھا لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ وان سیڈیڈ میچ ہوگا لگ رہا تھا کہ میں مقابلہ ضرور کرے گی لیکن مقابلہ کی نوبت ہی نہیں ہے پاکستان وان سیڈیڈ میچ ہی جیت گیا پاکستان تو میچ جیتا ہے جیسے دو ایک بندہ دو رکھا نماز نفل پڑ رہا سپیڈوں میں جب اٹھ کے دیکھے اٹھ کے جب اس نے دیکھا کہ میچ ہی ختم ہوا وہ اتنے سپیڈوں سے میچ ختم ہوا یہ والا تم کیسا لگا میرے مجاک اس میں اچھی بات یہ تھی کہ جن کی پرفارمنس نہیں آ رہی تھی ان کی پرفارمنس آنا شروع ہو گئی ہاریز آف اور جن کی پہلے آ رہی تھی اب ان کی جانا شروع ہو گئی ہے میچ میں محمد عزوان اور بابر آزم وہ تو پہلے میچ میں فلاو بھی ہو گئے ہیں امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں اچھا کھیل پیش کریں گے باقی جو نہیں آئے ان کے آن لیے میرا ایک پیغام ہے کہ بھائیو پلیز آجو جو پاکستان میں رمضان کا مہنہ جا رہا ہے اور رمضان کا مہنہ ایسا ہوتا ہے جس میں تو آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں بعض اوقاتوں جو بدعا کرتا ہے وہ بھی اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے یہ نو پاکستانی عمام ہم آپ کے لئے بدعائیں نکالیں جلدی سے پاکستان آج ہیں انڈیا سے میچ کھلنے کے لئے یہ نو کہ آپ کو بدعا لگے گے آپ بھی وڑا کب سے باہر آگئے ہوں کین ویلیم سن کی طرح مجھے لگتا ہے کین ویلیم سن کو بھی پاکستانیوں کی بدعا ملی ہے کیونکہ پاکستانی عمام اتنے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں کہ سیدھا کام کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی بہتا ہے حرامی ہو ہمیشہ ہم چلے ہیں الٹے راستے پہ ہی چلے ہیں کاش ہم یہی سیدھے راستے پہ چاہ رہے ہوتے تو ہم آج پتہ نہیں کہا سکا ہوتے ہیں پہلا میچ دیکھے اچھا لگا اچھا محسوس ہوا وہ بھی اس لئے کیونکہ کراوڈ آ رہا تھا کراوڈ کے کافی عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی میچ کو انٹرسٹنگ بنانے میں کیونکہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے اور میچ انٹرسٹنگ بان رہا ہوتا ہے اور میدان میں کھیہ رہے ہوتے ہیں کریکٹر ان میں بھی جوش آتا ہے وہ بھی اچھے سے پرفارم کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں باقی اچھی بات ایک اور یہ تھی کہ اس میں پرائسز بھی کوئی زیادہ نہیں تھی پانچ سو اور ہزار کی تھی جو جنرل تھی وہ پانچ سو اور پی ٹکٹ تھی جو بی آئی پی تھی ہزار پی کی ٹکٹ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ گائے میں ہوں خیر جو بی آئی کے لوریوں کے لئے تھمز اپ جو انہوں نے کراوڈ میں دلچسپی دکھائی میچز کے حوالے سے امید ہے کہ آگے جو میچز ہوں گے اس میں بھی آپ یوں ہی دلچسپی دکھائیں گے سو یہ تھی مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں یہ ویڈیو تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو دیکھ سکیں سبسکرائب کا بٹن لازمی دبانا ہے اس کو دبائے بغیر نہیں جانا نئے تو پپندی لگ جائے گی نئے تو میں آف آئی آر بھی کٹا دوں گا سو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ